اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے ٹھیک ہوں گے آج ہم پانچ سو مریوں کی فیزی بیلٹی پر بات کریں گے ان کے لئے کتنی جگہ چاہیے ان کی فیڈ پر کتنا ہرچہ آئے گا اور ایک ماہ میں کتنی بچت ہوگی دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لازمی لائک کریں کمیٹس کریں جو نئے دوست چینل پر آتے ہیں ان سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سب سے پہلے آتے ہیں مریوں کے لئے کتنی جگہ چاہیے ہوگی ایک بڑی مری کو ایک سے ڈیڑھ مربع فوٹ یعنی سکوائر فوٹ جگہ درکار ہوتی ہے اب ہم چیک کرتے ہیں پانچ سو مریوں کے لئے کتنی جگہ درکار ہوگی اس کے لئے ہم پانچ سو ضرب ڈیڑھ فوٹ کرتے ہیں تو اس سے جو جواب ملتا ہے وہ ہے سات سو پچاس مربع فوٹ یعنی سکوائر فوٹ ایک مرلا میں دو سو بہتر مربع فوٹ ہوتے ہیں پانچ سو مریوں کے لئے تین مرلا جگہ کافی ہوتی ہے آپ آسانی سے پانچ سو مریوں بیس ضرب چالیس کے شیڈ میں رکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا شیڈ چاہیے ہوگا اس میں پانچ سو مریوں آسانی سے رکھ سکتے ہیں یہ تو ہوگی پانچ سو مریوں کے لئے جگہ آباتے ہیں دوسرے مرحلے میں یعنی مریوں کی طرف آپ نے کرنا یہ ہے پانچ سو بڑی مریوں خریدنی ہیں جو انڈا دے رہی ہوں آپ کو آسانی سے نگ کے حساب سے یعنی پیسیز کے حساب سے مل جائیں گی آئیکل جو مرکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے بارہ سو مرگی فیب پیسیز کا ہے بارہ سو زر پانچ سو کریں تو تقریباً چھ لاکی مریوں بنتی ہیں اب آتے ہیں ان کی فیڈ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے ایک بڑی مرگی ایک سو بیس گرام تک روزانہ فیڈ کھاتی ہے اس طرح پانچ سو مرگیاں روزانہ ساٹھ ہزار گرام فیڈ کھائیں گی یعنی ساٹھ کلو ایک کلو میں ہزار گرام ہوتے ہیں اب یہ تو پتہ چال گیا کہ مرگیاں روزانہ کتنی فیڈ کھائیں گی اب آتے ہیں فیڈ کی ریٹ کی طرفی یعنی باجرہ گندم کئی اس وقت جو باجرہ کا ریٹ مارکیٹ میں ہے وہ تقریباً پچاس کلو کو بیگ جو ہے وہ تقریباً چھتی سو یا سینتی سو کا ہے باقی بھی دو سو اس طرح ہم کئی اور گندم بھی ریٹ سو دو سو اوپر نیچے ہے ریٹ ہم سینتی سو کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم سینتی سو تقسیم پچاس کریں تو یہ فیڈ ہمیں سیمیٹی فور پہ کلو یعنی چھتر پہ کلو پڑتی ہے ہمارے پاس پائنچ سو مرگی ہیں جو روزانہ ساٹھ کلو دانا کھائیں گی اگر ہم اس سے ضرب کریں چھتر ضرب ساٹھ تو یہ چارزار چار سو چالیس جو فیڈ کا خرچہ ہے روزانہ کھاتا ہے تقریباً چارزار چار سو چالیس روپے کی ڈیلی ہراغ بنتی ہے اب ہم آتے ہیں مرگیوں کی طرف گولڈم مصری کی جو ایک پرسنٹیج ہے وہ پینٹ سے ستر فیصد ہے پانچ سو مرگیاں اگر روزانہ تین سو پچیس انڈے بھی دیں پیسے تو پانچ سو مرگیاں چار سو انڈے بھی دے سکتی ہیں یہ آپ کی منیجمنٹ پہ ہے آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے زیادہ انڈے حاصل کریں گے پر ہم چلو ایورج ایک لگا لیتے ہیں کہ روزانہ اگر تین سو پچیس انڈے بھی دیں تو آج کل ایک انڈہ اس موسم میں ساٹھ سے ستر روپے کا ہے جو گرمیوں میں تقریباً پچاس روپے کا سیل ہوتا ہے اگر ہم پچاس روپے بھی لگائیں تین سو پچیس دار پچاس کریں تو مارے پاس سولہ ہزار دو سو پچاس روزانہ کی سیل ہوتی ہے سولہ ہزار دو سو پچاس میں سے بھی اگر ہم فیڈ کا خرچہ نکال لیں جو چار ہزار چار سو چالی روپے بنتا تھا تو تقریباً گیارہ ہزار آٹھ سو دس روپے روزانہ کی بچت ہوتی ہے اگر 11810 ہم ایک مہینے کے ساتھ ضرب کریں یعنی 30 دنوں کے ساتھ تو بچت جو ہماری آتی ہے وہ ہے جی 3,54,300 روپے بنتی ہے ایک ماہ کی بچت ہے اس میں سے بھی آپ 5,000 بجلی دوائی وغیرہ حالانکہ اتنے لگتے نہیں ہے پھر بھی چلیں نکالیں تو تب بھی ہمیں 3,49,300 پھر بھی بچت ہو جاتی ہے آپ بتائیں اس سے اچھا بزنس کونسا ہو سکتا ہے جس میں آپ 6 لاکھ کی انویسمنٹ کریں اور اتنی بچت ہو ایسا بھائی کوئی کاروبار نہیں ہے آپ چاہیں تو بزنس آئیڈیاز میں دیکھیں آپ کو بہت سے بزنس آئیڈیاں ملیں گے پر اتنا پرافٹیبل کام کوئی نہیں ہے اس میں نقصان بھی کوئی نہیں ہے میرا ویسا ان لوگوں کے لیے جو نئے لوگ ہیں جو مریوں کی فارمی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشرعہ ہے کہ وہ صرف یہ بزنس پانچ ماہ کریں کیونکہ بھائی میں وہ باتیں بتاتا ہوں جن پہ میں خود عمل کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کسی کا بھی نقصان ہو اکثر لوگ جو نیو فارمر ہیں چھوٹے کے سکیل سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو میرا مشرعہ ہے وہ چھوٹے چوزے سے کبھی بھی کام نہ شروع کریں پہلے بڑی مریوں رکھ کے کام شروع کریں جب ان کو اس کام کا تجربہ ہو جائے تو آپ چھوٹے چوزے کا کام شروع کریں اس طرح آپ نقصان سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ ایک ہلتی کرتے ہو جب بھی آپ بڑی مریوں لاتے ہو گھر پر یا اپنے فارمر ہیں تو ان کو باجرہ یا گندم ڈالنا شروع کر دیتے ہو جو مرگی انڈے نہیں دے رہی ہوتی وہ بھی انڈے دینا بند کر دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فارمر آزرات ہیں وہ جب چوزہ ڈالتے ہیں تو وہ فیڈ پر چوزے کو پالتے ہیں اور لاسٹ میں وہ اس کو تیرا نمبر فیڈ دیتے ہیں آپ گرلا کے جیسے ان کو باجرہ یا گندم ڈالتے ہو تو وہ انڈہ دینا بند کر دیتی ہے آپ نے ان کو شروع میں فیڈ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا باجرہ مکس کر کے کھلانا ہے پھر آہستہ آہستہ باجرہ کی مقدار کو بڑھاتے جاننا ہے اس طرح مرگی انڈے بند نہیں کرے گی اس کے علاوہ نئے فارمر آزرات میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ کام وہ صرف پانچ ماہ کریں جس سے زیادہ نہیں اکتوبر نومبر دسمبر جنوری اور فروری اس کے بعد آپ نے اپنی مرگی کو سیل کر دینا ہے اس طرح آپ اچھا منافع بھی کما سکیں گے اور نقصان سے بھی بچے رہیں گے کیونکہ گرمیوں میں آپ سے نہ تو انڈا سیل ہوگا نہ مرگی کیر ہوگی تو اس کے لئے آپ نقصان کر بیٹھ ہوگے تو اس سے بچنے کے لئے یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں بس ہوئی کرنا آپ نے انشاءاللہ آپ کو منافع ہوگا نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا کچھ میرے بھائی اکثر کمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ جی فیڈ تو بغیر تو مرگیاں انڈے ہی نہیں دیتی تو باجرے سے کیسے انڈے دیں گی جب تک فیڈ نہ ڈالو گے مرگیاں انڈے نہیں دیں گی میرا بھائی کس نے آپ کو کہا ہے کہ مرگیاں گندم باجرے مکہی پہ انڈے نہیں دیتی میرا بھائی دیتی ہیں آپ لینے والے تو بنو نا شرص صرف یہ ہے آپ کی مینجمنٹ اچھی ہوں نہیں چاہیے مرگیاں کو ٹائم پہ حراغ دو ان کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرو ان کی اچھی دیکھ بال کرو اور بیماریوں سے بچاؤ پھر میرا بھائی آپ دیکھنا مرگیاں انڈے دیتی ہیں یا نہیں دیتی دوستو اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور جس دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہار آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو معصول ہو اپنا حیاء رکھئے گا نیکس ویڈیو تاک کے لیے خدا حافظ